میں جب اس کے اندر ہو اور وہ سیلف جسے کہتے ہیں نا سینٹرک ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ میں ہی ٹھیک کیا ایک اچھا اور خاصا عالم جو ہوتا ہے وہ بھی اس سے جو ہے نا دوچار ہو جاتا ہے کبر سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ سلام علیکم آج کے سیشن میں ہم نے بات کرنی ہے ایروگنس کے بارے میں اور اگر ایروگنس کے اس ٹاپک کو آپ بریک ڈاؤن کرنے ہیں ہمارے لئے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ فرقان میں کہ وہ رحمان کے وہی بندے ہیں جو زمین پر جسے کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں ان کے اندر اپنا کبر نہیں ہوتا یعنی وہ علم والے ہوتے ہیں لیکن جب جاہلوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ الچتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور کبر جو ہے یہ صرف اللہ کو زب دیتا ہے اچھا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے وہ ہر چیز کو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ آپ کو اور مجھے جسے کہتے ہیں جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے ہمارے ساتھ اور کسی بھی چیز کو کسی بھی عمر کو کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور وہ کسی نہ وقت کا محتاج ہے نہ کسی حال کا محتاج ہے بس وہ جو چاہے کر دیتا ہے فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَيَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ تو جو کبر ہے یہ انسان کی ایک ایسی برائی کی جڑ ہے جو ہر برائی کو اس کے اندر پختہ کر دیتی ہے انسان کے اندر برائیاں ہونا اس کے ضعف پر جیسے کہتے ہیں استدلال کرتا ہے لیکن انسان جب کبر کو اختیار کر لیتا ہے انسان جب کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا جو اس کے لئے مشکل پیدا ہوتی ہے وہ فسق ہے جیسے ہم نے پہلے بات یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَحْدِ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اس سے فاسق ہے اب فاسق کا معاملہ کیا ہوتا ہے فاسق یہ اچھا ہے تین درجے سے کہہ جاتے ہیں ایک درجہ یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کا مرتقب ہوتا ہے لیکن وہ خاموش رہتا ہے کسی کو اس کا ذکر نہیں کرتا ایک درجہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور اس کو ترک کرنے کا خیال نہیں رکھتا ایک ہے گناہ کرتا ہے اس پر اکڑتا ہے اور اس پر جو ہے نا جیسے کہتے ہیں استدلال بھی کرتا ہے فخر بھی کرتا ہے اور اس کا جیسے کہتے ہیں نا حجتیں بھی پیش کرتا ہے یہ فسق کی سب سے خطرناک اسٹیج ہے جو انسان درجہ با درجہ اس طرف جاتے ہیں اور یہ صرف انسان اپنی قبر کی وجہ سے ایروگنس کی وجہ سے ایروگنس آنا کیا ہے انسان کے انسان کہ میں ٹھیک ٹھیک ہوں میں جب اس کے اندر ہو اور وہ سیلف جیسے کہتے ہیں نا سینٹرک ہو کے وہ یہ سمجھے کہ میں ہی ٹھیک ہوں جہاں سے اس کا قبر کا سفر شروع ہوتا ہے پھر وہ فسق کے اندر مبتلا ہوتا ہے کیوں اور اچھا فسق کے اندر مبتلا کے ہم یہ کہیں گے جی جاہل نہیں جاہل نہیں ہوتا ایک اچھا اور خاصا عالم جو ہوتا ہے وہ بھی اس سے جو ہے نا دوچار ہو جاتا ہے آپ دیکھیں گے کئی بڑے اہل علم ایسے لوگ تھے ان کا تاریخ میں نام تھا لیکن قبر کی وجہ سے جسے کہتے ہیں اللہ نے ان سے اس چیز کو ظاہل کر دی قبر کیا کرتا ہے آپ کے مائنڈ کو سٹیل کر دیتا ہے نیرو کر دیتا ہے آپ کو ایک چیز جو آپ کو صرف ٹھیک دیکھ رہی ہے وہ آپ کو اسی طرف صرف مائل کرتا اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک خلقے تاکیہ جسے کہتے ہیں صرف اپنے گرتے ایک دائرہ کھینچ لیتے ہیں جس کے اندر وہی آ سکتا ہے جو آپ کی سوچ سے اور صرف اس سے اتفاق کرتا ہو جو نہیں آتا اس کو آپ بہتا ہے اس طرح پھر آپ اکیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں اور آپ خیر سے خالی ہو جاتے ہیں کبر سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے خاص کر اچھا اس سے بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو کانفیڈنس کو دیکھیں کانفیڈنٹ ہونا اور آور کانفیڈنٹ ہونے میں آسمان زمین کا کانفیڈنٹ ہونا ہے کہ بھایی بنیاری 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 رہا ہے یہ آور کانفیڈنٹ ہونا ہے تو جسے کہتے ہیں آپ کا جو ایراغنسہ وہ کہیں بھی کانفیڈنس نہیں ہے وہ آپ کو جسے کہتے ہیں اگر کانفیڈنس کو آپ کے ہیلپ کرتا اس کو پرووک کرتا اچھا اب اس سے بچنے کے لئے سب سے بھائی جو بات ہے اللہ تعالیٰ سے جسے کہتے ہیں ہدایت طلب کرنا کیونکہ انسان جب ہدایت پر نہیں ہوتا تو جسے دیکھیں یہ جتنے بھی مشرقین مکہ تھے ان کو سمجھ سب آ رہا تھا سب نظر آ رہا تھا مسئلہ کیا تھا کبر تھا کیا تھا کہ کیسے ایک بنی حاشم کا معذر لڑکا جو ہے بھئی وہ ہمیں آ کے بھئی دین پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے اور کیا تھا کہ حجتیں پھر پیش کر دے ورقہ بھی نوفل نبی کیوں نہیں بنا ہمیں فلانا کیوں نبی نہیں ہو گیا اس کے پاس یہ تھا اس کے پاس وہ تھا اور ایک میں نے جیسے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آپ زندگی ایک دیکھیں ان سب میں سب سے سخت مزاج اصولوں کے بہت سخت ہونے کے وجود اللہ نے ان کے دل تک یہ اسلام کی روشنی پہنچائی کیا صرف ایک وجہ ہے کہ وہ اخلاق میں بہت عادی تھے اور عاجست ہیں آپ ان کی مکی زندگی کے بارے میں بھی جو روایات دیکھیں گے تقوید اتنے سعاد میں اور مختلف کتابوں میں جیسے کہتے ہیں عرصت الغابہ میں دیکھیں گے یہ کئی کتابیں ہیں جن میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز ان کے اندر ملے گی کہ وہ اصول کے جیسے کہتے ہیں اور غلط کو غلط کہنے والے تھے اس میں وہ ساتھ دینے والے نہیں تھے ابو جہل ان کے مامو تھے اور کئی جگہوں پہ وہ اس بات پر ان سے لڑ بھی پڑتے تھے کہ یار یہ میرے سے بھری محفل میں اختلاف کر دیتا کیا تھا کہ جہاں ان کو چیز غلط نظر آتی تو اسے غلط کیا تھا لیکن ابو جہل کا مسئلہ کیا تھا وہ ابو جہل بنا کیوں ابو الحاکم سے اور اس کو وہ دعا کیوں اس کے حق میں قبول نہیں ہوئی کہ جب آپ دو عمر مانگ رہے ہیں عمر ابن حشام اور عمر ابن الخطاب تو عمر ابن الخطاب کے حق میں دعا قبول کیوں بہت سوچ صرف ایک اخلاق کے بہت حالی تھے اور عاجز تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایک درجہ دیا اور وہ کیا پھر عمر سے عمر فاروق بن گیا تو تکبر سے بچنے کے لیے سب سے بڑی کہ اللہ سے ہدایت طلب کرتے رہنا اور ہدایت ہمیشہ مانک ہے اور دوسرا کہیں بھی آپ اپنے ضعف کو قبول کریں ایک انسان ہے نا آپ آپ ضعیف ہو سکتے ہیں آپ مستیک کر سکتے ہیں آپ کے اندر کمزوری ہے اس کو ریالائز کرتے ہوئے ہر بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے پھر آپ کے اندر یہ ریالائزیشن خود بخود ڈیولپ ہوئی کہ وہ بھی ٹھیک کہہ سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی